نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل سکسیس اینڈ ہیلٹرکس میں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جارہا ہوں مصر بھینوں کو زوڑنا ایڈیسن اوف مکسڈ فریکشن گائز مصر بھین کو انگلیس میں مکسڈ فریکشن بولا جاتا ہے اور ایڈیسن یعنی ان کا زوڑ تو اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو ایند تک ضرور ووچ کریں یہاں سے ہم آپ کو سکھا کر ہی چھوڑوں گا ٹھیک ہے نا بٹ ویڈیو میں بنے رہیں چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں گائز یہ پہلا کوئشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مکسڈ فریکشن ہے ٹھیک ہے یہ بھی مکسڈ فریکشن ہے تو پہلے آپ کا کیا کام ہے پہلے آپ برابر لگاؤ گے دیکھو یہ ہم نے برابر لگا لیا ابھی دیکھو آپ اس مکسڈ فریکشن کو سیمپل فریکشنین کی سادارن بھین میں بدل لو کیسے بدلو گے وہ بھی ہم ایجی لی کرنے والے نیچے دو ہے تو بھائی لائن کھینچ کے نیچے دو کا دو ہی لکھ دو ٹھیک اب دیکھو ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کراؤ یعنی کی گنا کراؤ تین کا پڑا دو بر بولیں گے تین دونی چھے اور ایک یہ اوپر سے جوڑ دیا ہم نے ان دونوں کو گنا اوپر والے کو جوڑنا ہے تو تین دونی چھے اور ایک ہم نے جوڑ دیا چھے اور ایک ساتھ یہاں پر آپ لکھو اوپر ساتھ پھر آپ پلس ہو تو پلس لگانا اور یا دی آپ بھائی باقی کر رہے ہو مائنس ہو یہاں پر تو مائنس لگانا پلس مائنس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے نا یہاں پر جوڑ کی بات کر رہے ہیں پھر ہم آپ کو باقی بھی بتائیں گے آگے دیکھیں اسی لئے ہم اس کو کرنے والے ہیں نیچے تین ہے تو تین کا تین لکھ دیں گے ٹھیک ہے پھر دیکھو ہم نے یہاں پر کیا ان دونوں کو گناہ روپر والے کو جوڑا تو ایسا ہی میں اس میں کرنے والے ہیں پانچ کو تین سے گناہ تو پانچ تیئے پندر ہے اور دو ہم جوڑیں گے تو ستر ہے کتنا ہو جائے گایج ستر ہے کتنا تو آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا تو دیکھیں گایج ہم کرتے کیا جب بھی آپ کو مکسٹ فریکشن دیا ہو اور اس کو آپ کو جوڑنا ہو تب ہم ان کو سیمپل فریکشن میں چینج کر لیتے ہیں پھر ہم برابر لگائیں گے اب دیکھو ہم کیا کریں گے یہ اس میں نیچے کتنا ہے دو ہے اور یہاں پر کتنا ہے تین دو اور تین کا ہم ال شیم یعنی کی لے سے لیں گے تو گائز ہم یدی دو اور تین کا ال شیم لیں گے نا تو ہمارا ال شیم آئے گا چھے کتنا آئے گا چھے ال شیم لینا میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے ٹھیک ہے یدی آپ کو نہیں آتا ہوگا آپ کمنٹ سیکشن جا کے کمنٹ کرو میں ویڈیو آپ کو شینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے دیکھنے گائز وہ میں آپ کے دو کا بھاگ دیجئے یہ نیچے والے کا آپ کرو چھے میں بھاگ دو کتنی بار گیا تین بار تین پار گیا تین کو اپر والے سے گونہ لوڑشٹیپ لکھ ہی دوں گائی دیکھو چھے میں دو کا بھا گیا کتنی بار تین آبار ٹھیک ہے اور گونہ کا ہے اوپر کتنے ہے سات تو یہاں پر سات لکھ دو پلس لگا دو یہ جو پلس ہے بھہی میں نے لکھ دیا تین کا باغ چھائے میں کتنی بار جائے گا دو بار اور گونہ یہاں پر میں نے اوپر ساتھ تھا تو ساتھ سے گونہ کر رہا ہے یہاں پر اوپر سترہ ہے تو سترہ سے گونہ کروائیں گے سمجھ میں آرہا ہے نا بالکل ٹھیک ہے لائن کھینچو یہ لائن کھینچ دی ٹھیک ہے نیچے اچھا ہے کچھ ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر چھائے تو یہاں پر بھی نیچے اچھا ہے آگے دیکھیں ہم کرنے والے ہیں ساتھ یہ اکیس تین ساتھ یہ اکیس دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی کرا جیا اور یہاں پر بیچ میں پلس ہے ہم پلس لگا دیں گے سترہ دونی چونتیس یہ لو آپ کا چونتیس تھلٹی فور ٹھیک ہے نا گائز ابھی تھوڑا سا میں آپ پر لے لوں تاکہ آپ کو ڈھنگ سے نظر آ جائے ٹھیک ہے تو دیکھو بھائی نیچے کتنا ہے چھے ان دونوں کو آپ ایڈ کر لو ایڈ ہم ایجلی کر دیں گے چونتیس میں اکیس جوڑ ہوگے تو دیکھیں آپ کو جوڑتے ہیں یونی ڈیجٹ کو جوڑ لے پہلے چار میں ایک جوڑا پانچ ٹھیک ہے یہ ہم نے پانچ لگی دیں تین میں دو جوڑے پانچ میں تو ایسے سیدھے جوڑ دیتا ہوں پچپن بٹے چھتیس آپ کا یہاں سے جو کی بالکل صحیح ہے سمجھ میں آپ کے آ چکا ہوگا ہے ایسے میں چار کوئیسن آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں پہلے کوئیسن کو میں نے بالکل آرام سے بتایا ہے تاکہ یہ آپ کے سمجھ میں آجائے اچھے سے دوسرا کوئیسن یدی آپ کو پہلا کوئیسن آ چکا تو آپ خود اسے ٹائی کر سکتے اور یدی نہیں آتا ہو تو آپ ویڈیو کو ووچ کرتے رہی تو دیکھیں گئے دوسرا کوئیسن دیکھنا آرام سے تو یہ تو ہم نے برابر لگا لیا اب ہم تھوڑا سا فیسٹ چلیں گے ٹھیک ہے نیچے پانچ پانچ کا پانچ لکھ دیا ٹھیک ہے اب پانچ پانچ میں دو جوڑیں گے سات پلس نیچے چار ہے چار کا ہم چار لکھیں گے چھے چوکے چوبیس اور دو کھتنے ہو جائیں گے چھپیس اتنا کلیر نا ٹھیک ہے ابھی دیکھو ہم پانچ اور چار کا ایلشیم لیں گے پانچ اور چار کا گائز ہم ایلشیم لیں گے نا تو یہاں پر آئے گا بیس اب آپ بولو گے سر جی بیس کیسے آئے گا تو میں نے آج ٹرک وریک آپ کو سب کچھ بتا رکھا ہے ویڈیو دیکھو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے پھر بھی نہیں آتا اگر آپ کمنٹ کرو کریں گے آپ کا بندوبست ٹھیک ہے تو دیکھئے گائز پانچ کا بھاگ بیس میں چار بار جائے گا چار کو ساتھ سے گنا چار ساتھے اٹھائیس دیکھو میں نے ایک سٹیپ یہاں سے ریڈیوز کر دیا ہے یہاں پر میں گناہ لگا رہا تھا یہاں پر نہیں لگا ہے یہی آپ کو کرنا ہے دیرے دیرے مائنڈ میں کرتے ہوئے چلو آپ انٹیلیجنٹ یہ دی بننا ہے تو کمپیٹیشن کا زمانہ ہے انٹیلیجنٹ ضرور بن جانا ٹھیک ہے آگے دیکھیں چار کا بھاگ بیس میں دیں گے پانچ بار اور پانچ کو چھبیس سے گنا پاڑے بھی آپ کو آنے چاہیے اب چھبی پنجے ہوتے ہیں ون تھری جیرو یعنی کی ایک سو تیس مجھے آتے ہیں پاڑے بھئی ٹھیک ہے نیچے ٹوینٹی کا ٹوینٹی ایجٹیز آپ اتار دو آگے دیکھیں ان دونوں کو میں ایڈ کریں گے تو پسلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تو وہی میں کرنے والا ہوں اس بار میں فرسٹ کرتا ہوں میں ایسے کو سدھا ہی زورتا ہوں ٹھیک ہے دوہی تیس میں اٹھائی زوریں گے ٹھون سو ہی ہے ویسے ہی اوپر ہے تو ون فائی ویٹ ایک سو اٹھون ابھی آپ کو میں کار چھانٹ نہیں بتانے والا ہوں ورنہ ہم اس کو کارتے ٹھیک ہے نا تو ابھی کے لئے آپ کے لئے اتنا ہی انف ہے چلتے ہیں گائز نیکسٹ کوئیسٹن کی طرف تو دیکھیں گائز نیکسٹ کوئیسٹن یہ ہے آپ کے سامنے اور ایجی لکھرنے والے ہیں بھائی نیچے تین کا تین لکھ دیا ٹھیک ہے دو تیس چھے اور دو کتنے ہو جائیں گے آٹھ پلس کا پلس نیچے چھے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں تین کا بھاگ دیں گے چھے میں کتنی بار جائے گا دو بار تین کا بھاگ چھے میں جائے گا دو بار اور دو سے مارٹ کو گنا کرائیں گے تو آٹھ دنی سولہ یعنی یہاں پر آ جائے گا سولہ یہ پلس ہے تو یہاں پر پلس لگا اور یہ دی مائنس ہوتا تو مائنس لگا چھے کا بھاگ چھے میں ایک بار کتنی بار ایک بار ایک کو اس گیارہ سے گنا تو گیارہ ایک ہم گیارہ ٹھیک ہے بھائی اب دیکھیں یہاں پر تو نیچے بھائی صاحب کتنا تھا چھے تھا تو ہم چھے لکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر والوں کو سولہ پلس گیارہ یہ تو سمپلی جوڑ ہے ایڈیسن ہے یوگ ہے آپ اس کو جوڑ لیجی سولہ میں جب ہم گیارہ جوڑیں گے تو ہمارا یہاں سے آجائے گا ستائیس ٹوینٹی سیون اور یہی ہمارا یہاں سے رائٹ آنچر ہو جائے گا تو گائیز سمجھ میں تو آپ کے بالکل آ چکا ہوگا تو گائیز اب ہم چلتے ہیں پانچ پہ کوئیسن کے طرف تو کوئیسن سبھی جی ہیں کوئی کوئیسن ٹف نہیں ہوتا وہ ٹف تب بن جاتا جب آپ کو آتا ہے نیچے پانچ ہے پانچ کا پانچ اس کو چلو رام سے کرتے ہیں پانچ کا پیدا میں نے ایک پر بولا پانچ ہے کم پانچ اس میں دو جوڑے ساتھ ٹھیک ہے پلس ہے پلس لگا دیں گے یہ پلس یہاں پر ایڈیٹیس نیچے پاندرہ ہے ہم نے پاندرہ کا پاندرہ ایڈیٹیس لکھ دیا میں جتنا زیادہ سمپل ہو اتنا زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو طریقہ وہ بولا بتا رہا ہوں جو کی ایک طریقہ چار پانچ کوئیسن میں کام کریں یہ یعنی کہ ٹرک آپ کو ایک بار بتائیں گے تو بھائی یار وہ پرٹیکولر کوئیسن پر لگتی ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ کو ایڈیٹرک نئے تو دیکھو آپ کو یاد رہے گی وہ کونسپٹ یہ دے آپ کو آئے گا ٹرک کے اپنے آپ یاد رہے گی خود بنا دو گے ٹرک اب دیکھو آگے پاندرہ کا پاڑا دو بر پاندرہ دونے تیس ایک ہم اور جوڑیں گے اس میں اوپر والا تو اکتیس یعنی کہ تھرٹی ون اب دیکھیں آپ آرام سے آرام سے دیکھنا بھائی یہ نیچے کتنے ہے پانچ ہے پاندرہ ہے تو ایل سیم کتنا آئے گا پاندرہ آئے گا مجھے دیکھنے سے ہی پتا چل جاتا میں دیکھتا ہوں اور بس مینڈ بتا دیتا ہے تین چار ٹرکی ہیں بس ہیل سیم یہ وہ میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں نہ آتا تو کمنٹ کرنا اور بتا دیں پانچ کا بھاگ پاندرہ میں تین بار تین کو ساتھ سے گنا دیکھو نیچے والے کا بھاگ دیتے ہیں جتنی بر جاتا ہے اس کو اوپر والے سے گنا تو پانچ کا بھاگ پاندرہ میں تین بار تین کو ساتھ سے گنا تو ساتھی hai اکیس پلس کا پلس لگائیں گے پندرہ کا باگ پندرہ میں ایک بار اور اکتیس کا باڑا میں ایک بار بولیں گے تو تھلٹی ون یعنی کہ اکتیس کا اکتیس ہی رہے گا تو گائز اب دیکھیں یہ میں نے لائن ہینچی اور نیچے پندرہ تھا پندرہ کا پندرہ لکھ دیا کلیر اب دیکھو آرام سے ان دونوں کو ہم جوڑیں گے تو بھائی یہ آپ کو سو تک دو سو تک تو آرام سے جوڑ جانے چاہیے مائنڈ بھائیں تو یہ تم آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں ادھر میں آپ دیکھو ایسے جوڑ سکتے ہو اکتیس میں ایکیس جوڑوں گا باون مجھے میرا مائنڈ سیدھا بتا دیتا ہے کیا ہوگا اس کا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ مائنڈ میں کیا کرو تھوڑے جب بھی ایسے کوئی چار پائی بغیرہ پہ آپ سوئے ہو ہونا ایسے لیٹے ہوئے ہو تب آپ ریپیٹ کیا کرو ان کو تو یہ آپ کا یہاں سے آ چکا ہے تو گائز اس ویڈیو میں میں نے آپ کو مکسٹ فریکشن کا ایڈیسن بتا دیا ہے یعنی کہ ایڈیسن اوپ مکسٹ فریکشن اس سے ڈیلیٹڈ جو بھی کوئیسن بن رہے تھا وہ میں نے سب بھی بتائیں اور میں اول ٹائپس کو کور کرنے والا ہوں مکسٹ فریکشن کے ساتھ سیمپل فریکشن ہو تب ہم کیسے جوڑیں گے مکسٹ فریکشن کے ساتھ یہ دی ہول نمبر ہو تب کیسے جوڑیں گے ہول نمبر اور سیمپل فریکشن ہو تب کیسے جوڑیں گے اور ایک مکسٹ فریکشن ایک سیمپل فریکشن ایک ہول نمبر ہو تب ہم اس کو کیسے جوڑیں گے یہ سبھی کے سبھی جتنے بھی ٹائپ کے بنتے ہیں نا یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں مل جائیں گے تو میرے بتائے گئے طریقے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں یہ آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیں تو گائز اس ویڈیو میں شرپ اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے زہند زہ بھارت